بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید بنا صحت کا ادارہ وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مدد کے لیے اہلکار بھی بھیج رہا ہے ورلڈ ہیلت آرگرائزیشن کے مطابق مار برگ وائرس ایک متددی بیماری ہے جس میں شرعہ امبات اور اس کے وبا کے پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں ویو ایچو کا کہنا ہے کہ سی ڈی سی کی طرف سے تنزانیہ اور گنی میں پہلے وبا پر قابو پانے کے لیے خصوصی ٹیمیں پھیجی گئی ہیں اس طبائی گنی نے سب سے پہلے فروری میں وائرس کی اطلاع دی تھی اور اس کے بعد سے ویو ایچو نے نو تصدیق شدہ کیسز اور بیس اضافی ممکنہ کیسز ریکارڈ کیا ہے اس وائرس سے اب تک متاثر ہونے والے تمام مریض مر چکے ہیں ویو ایچو کے مطابق مار برگ وائرس ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے جو ہیمرج بخار کا سبب بنتی ہے جس میں امواد کے تراسب اٹھاسی فیصد تک ہے یہ فلو وائرس خاندان کا حصہ ہے جس میں ابولہ وائرس بھی شامل ہے جس نے افریقہ میں پچھلی وبا میں تباہی مچائی تھی مار برگ وائرس کا قدرتی میزان افریقی پھلوں کا چمگادر ہے جو کہ وائرس تو لے جاتا ہے لیکن اس سے بیمار نہیں ہوتا دوستو اب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے وارنگ جارک کیا جانے کے بعد مزید تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے یہ انتہائی محلک وائرس ہے اس کی کوئی ویکسین بھی تصیاب نہیں ہے اور اسے روکنے کے لیے متاثرہ علاقوں کو لاکڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے اس نئے وائرس نے عالمی ادارہ صحت کی تشویش میں اضافہ کر دیا اور اس نے اس حوالے سے ہنگامی میٹنگ بلائی ہے اکوام تجدہ کی صحت کی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی ادارہ اس حوالے گنی میں نئے مارک بر وائرس کے پھیلنے پر بات کے لیے وائرس ویکسین کنسوشیم کا ایک ہنگامی اجلاس بلائے گا اور تنظیم نے یہ بھی بتایا کہ یہ میٹنگ ہے سونہ اس پوسیبل ہونے جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوستو کے مطابق مارک بر ایک بہت ہی جان لیوہ وائرس ہے جو چمگادروں سے لوگوں تک پہنچا اور پھر ایک سے دوسرے میں پھیلتا گیا اس کی وجہ سے متاثر شخص کو ہمارجک فیور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے حالت سنگین ہو جاتی ہے دوستو نے بتایا ہے کہ اب تک پائے جانے والے اٹھاسی فیصد مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے ورلڈ ہیلتھ ارکنائزیشن نے بتایا ہے کہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے اور اس وائرس سے متاثر ہونے کے بعد علامات اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ اس طوائے گنی میں بخار، تھکاوت اور خونی کے اور دس جیسی علامات کے ساتھ سولہ مشتبہ کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنی کی ضرورت ہے یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرولر پیمنشن نے اطلاع دی ہے کہ مارکبر وائرس کی علامات اچانک دو سے اکیس دن کے درمیان شروع ہو جاتی ہیں اس کی اہم علامت بخار، سردی لگنا، سردرد اور اس کے علاوہ چند دنوں کے بعد سینے کمر اور پیٹ پر دانے نکل آنے اس کے علاوہ کیس، سینے میں درد، گلے کی خراش، پیٹ میں درد اور دست اس وائرس کی علامات ہو سکتی ہیں دوستو یاد رہے کہ افریقی ملک گھانا کے اندر جنم لینے والے اس بیماری میں 98 افراد کو کرنٹائن کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ جان کی بازی ہار گئے مارکبر وائرس جانور بشمول چمگادر سے انسانوں میں پھیلتا ہے اور اب تک افریقہ میں انگولا، کینیا، جنوبی افریقہ، جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں اس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے دوستو اس وائرس کی وجہ سے اب حفاظتی اقدامات لینے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچائی تھی اگر خدا نہ خواستہ یہ مارکبر وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل گیا تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی کیونکہ کرونا سے ریکاور ہونے کی چانسز تھے لیکن اس میں ریکاور ہونے کی چانسز ابھی تک زیرو ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب سعودی عرب متحدہ عرب امراض کوئیت اور بہنین نے مارکبر وائرس کے پھیلاؤں کے باعث اپنے شہریوں کو تنزانیا اور ایکوٹوریل گنی کا سفر ملتوی کرنے کی حدایت کی ہے سعودی پبلک ہیلتھ ہیلتھ ہیلتھارٹی پریونشن نے اپنے شہریوں سے مطالبہ کیا کہ وہ تنزانیا ایکوٹوریل گنی کا سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ ان دونوں ممالک میں مارکبر وائرس پھیل چکا ہے اور سعودی اتھارٹین ایک سرکاری ذریعہ کے حوالے سے بتایا کہ یہ سفارش بیماری پر قابو پانے تک کے لیے ہے متحدہ عرب امراض کی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ہم وہاں موجود ملک کے شہریوں سے احتیاط برتنے اور مجاز حکام کی طرف سے جاری کردہ حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مارکبر وائرس کے درمیان کسی متاثر شخص کے خون یا رتوبتوں سے براہراست رابطے کے ذریعے یا علودہ سطحہ اور دیگر مواد کے رابطے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اس وائرس کی بیماری سے بچاؤں کو فیلحال کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج موجود نہیں ہے یہ وائرس پہلی مرتبہ انیس سو سٹھ سٹھ میں جرمنی کے شہر مارکبرگ اور فرینکفورٹ اور سربیا کے علاقے بلگراد میں پھیلا تھا نسری پھل چمگادر کو اس وائرس کا قدرتی مذبان سمجھا جاتا ہے اور اس چمگادر کے ذریعے ہی یہ وائرس پھر لوگوں میں منتقل ہوتا ہے دوستو انیس سو سٹھ سٹھ سے اب تک دس ایسی وبائیں پھیلی ہیں جس کے جرسوں میں جانوروں سے انسانوں میں داخل ہوئے ان میں سے پانچ وبائیں چمگادروں میں پائے جانے والے وائرس سے پھیلی تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں یگنڈا سے ایک وبا پھیلی جس نے پانچ سو نوے افراد کو متاثر کیا ان میں سے چار سو اٹھتر افراد موت کے موں میں چلے گئے یہ انتہائی خطرناک تھی کیونکہ اس میں امواد کی شرعہ 81 فیصد رہی اسے مار برگ کا نام دیا گیا تھا جس کا وائرس چمگادر سے آیا تھا اور انیس سو چھہتر میں اپولا نامی وبا جمہوریہ کانگو سے پھیلی جس نے 33,687 افراد کو متاثر کیا جس میں سے 14,693 افراد مر گئے اور اس میں ہلاکتوں کی شرعہ 44 فیصد رہی یہ وائرس بھی چمگادر سے پھیلا تھا اس کے بعد 1999 میں ملائشہ سے ایک وبا کا سبب بھی چمگادروں کی قسم کو قرار دیا گیا اسے نیپا کہا جاتا ہے اس سے 996 افراد متاثر ہوئے اور شرعہ امواد 53 فیصد رہی 2002 میں چین میں چمگادر اور دوسرے جانوروں کے وائرس سے سارس وائرس نے جنم لیا اور اس سے 8,098 افراد انفیکٹڈ ہوئے اور امواد کا تناسب 10 فیصد رہا نئے کرونا وائرس کوویڈ 19 کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے اس کی بنیاد بھی چمگادر اور پینگلن میں پیوست ہیں مائرین کا کہنے کے انسانوں میں پھیلنے والی 75 فیصد متعدی امراض کی اساس جانور ہیں جن میں چمگادر اور دوسرے میملز شامل ہیں چمگادروں سے ریبیس یعنی بولے پن کا مرز بھی منتقل ہو سکتا ہے جو جان لیوا ہوتا ہے جب چمگادر ریبیس کا شکار ہوتی ہے تو بلاخر موت کے موں میں چلی جاتی ہے لیکن مرنے سے قبل وائرس دوسرے جانوروں اور انسانوں میں داخل کرنے کی استعداد کی حامل ہوتی ہے ریبیس عموماً کٹنے سے منتقل ہوتی ہے اور یہ عمل بلواستہ اور بلاواستہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے متاسرہ چمگادر اگر پالتو جانوروں کو کٹے گی تو یہ اس میں منتقل ہو جائیں گا اور پھر انسان میں اس مرز کے وائرس کی منتقلی متاسرہ جانوروں کے لاب آنکھ ناکھ مو یا زخم میں جانے سے بھی ہو سکتی تاہم انسانوں میں چمگادر سے بولے پنگ کی منتقلی کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے امریکہ میں ہر سال چمگادروں سے ریبیس کی منتقلی کے لیے ایک یا دو کیسے سامنے آتے ہیں چمگادروں سے پھیلنے والا نظام تنفس کا مرز رسٹوپلوس مرسز کلاتا ہے اور یہ جانوروں بشمول چمگادروں کے فضلے والی زمین میں نمو پانے والی پھپندی یا پھر فنگس سے ہوتا ہے چمگادروں میں وارث سنبھالنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے ایک چمگادر بیمار ہوئے بغیر کئی طرح کے وارث کی پناہ گاہ ہو سکتی ہے چمگادروں میں ایک ہی وارث کا دوبارہ شکار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جبکہ انسانوں میں ایک بار حملہ اور ہونے والے وارث کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے چمگادروں میں کئی ایسے وارث پائے جاتے ہیں جن کے مستقبل میں انسانوں میں داخل ہونے کا شبہ ہے اور ان معلومات سے عمومی تاثر قائم ہوتا ہے کہ چمگادر ہم انسانوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہیں اور بیشتر انسان درست طور پر اس سے نفرت کرتے ہیں یا اس سے خوف کھا دے ہیں یہ پورا سچ نہیں برحال چمگادروں اور انسان اکثر دور دور رہتے ہیں چمگادر عموماً دن ڈھلنے کے بعد شکار کے لئے نکلتی ہے جبکہ انسان کے لئے یہ سستانے کا وقت ہوتا ہے اگر انسان اور چمگادر اپنی اپنی حدود میں رہے تو خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے چمگادر نے انسان سے دور رہنے کو ترجیح دیتی ہے لیکن انسان چمگادر سمیت دوسرے جانوروں کے رہائشی علاقوں کو قبضے میں لینی کی راہ پر چل نکلا ہے جس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جنگل کم ہوتے جارے ہیں اور بے آباد علاقوں میں انسانی آبادیاں بنتی جاری ہیں جیسے جنگلی حیات انسانوں کے قریب آ رہی ہیں یا پھر ناپید ہو رہی ہیں بعض لوگ جنگلی حیات کا بلا وجہ شکار کرتے ہیں بعض چمگادروں کا گوشت تک کھاتے ہیں ان کا سوپ پیتے ہیں جہاں تک چمگادر کا معاملہ ہے کھانا تو در کنار اس کی قربت تک کچھی نہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حادثاتی طور پر چمگادر آپ کے گھر یا دفتر میں آ جائے پھنس جائے یہ زخمی ہو جائے تو اس کے پاس جانے اور اسے چھونے سے گریز کریں یا آپ کے گھر میں چمگادر رہنا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہٹانے کا کام احتیاط سے کرنا چاہیے چمگادر عام حالات میں حملہ نہیں کرتی لیکن حراسہ ہونے یا پھنس جانے پر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے البتہ ریبیز میں مبتلا چمگادر کا اعتبار نہیں ہوتا یہ کسی ظاہری سبب کے بغیر بھی حملہ کر سکتی ہے شاید انسان کی چمگادروں اور دوسرے جانوروں کی دنیا میں بیجا مداخلت نہیں یہ دن دکھائے ہیں ورنہ چمگادریں بھی دوسرے میمز کی طرح اپنی زندگی جیتی ہیں اور انسانوں کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا نہیں کرتی دوستہ تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی راکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس